بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم کے مہینے میں ماہ محرم میں شادی بیعہ کرنے کو نکاح کرنے کو کچھ حضرات منہوس سمجھ رہے ہیں ناجائز سمجھ رہے ہیں غلط سمجھ رہے ہیں میں بالکل کھلے الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں حدیث میں آتا ہے انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہو الرد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دین میں نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات دین میں داخل کرے اس کی بات رد کر دی جائے گی اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی یہ حدیث بخاری شریف میں مسلم شریف میں اور اسی طرح مشکات شریف میں دیکھئے گا مشکات شریف میں سفر نمبر 27 پر موجود ہے اور اس کے خلاصہ یہی ہے کہ دین میں جو چیز داخل نہیں ہے آپ اس کو دین میں داخل کریں گے تو آپ کی بات قابل قبول اور حجت نہیں ہے تو بات یہ سمجھ میں آئی ہم کو یہ دیکھنا ہے کیا قرآن میں کیا حدیث میں کہیں ایسا آیا ہے کہ محرم کے مہینے میں نکاح کرنا منع ہو ناجائز ہو پورے قرآن میں پورے زخیرہ حدیث میں کہیں پر بھی نکاح کرنے کی کوئی ممانیت نہیں ہے جب ممانیت نہیں ہے آپ کو کس نے حق دیا نکاح کرنے کو حرام قرار دینے کو محرم کے مہینے میں نکاح کرنا حرام ہے کس نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی رسول نے فرمایا تھا کسی تابعین تب تابعین تک آ جائیے کسی نے فرمایا تھا نہیں محرم کے مہینے میں کسی نے بھی نکاح کرنے کو حرام قرار نہیں دیا ہے لہٰذا جب دین میں یہ بات نہیں ہے دین اللہ کے رسول صحابہ کے عمل جب اس میں نہیں ہے تو آپ اگر ایسی بات کہیں گے تو آپ کی بات رد ہو جائے گی آپ کی بات ردی کی ٹوکری میں جائے گی کوئی حیثیت نہیں رکھے گی ایک بات تھی کچھ حضرات یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں شہادتِ حسین ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی ان کی وفات ہوئی ہے شہادت ہے تو لہٰذا کربلا کا واقعہ پیس آیا تھا بہت ہی خطرناک واقعہ تو اس کو جو ہے اسی وجہ سے یہ مہینہ جو ہے منحوس ہو گیا ہم اس کو نہیں سادھی اگر کریں گے تو منحوس ہو جائے گا سادھی میں جو ہے لڑائی جھگڑے ہوگی بعد میں یہ سمجھنے لگتے ہیں یاد رکھیں اسلام کا فیصلہ سن لیں بخاری صریف میں مسلم صریف میں حدیث موجود ہے بخاری صریف میں دیکھ لیجئے گا حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو ستاون پہ اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدو ولا طیارتہ کہ بد سگونی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منحوسیت اسلام میں کوئی منحوسیت نہیں ہے اسلام میں منحوسیت کی نفی ہے کس نے کہا کہ کوئی چیز منحوس ہو اسلام نے کہا ہے جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اسلام میں کوئی بھی منحوس نہیں ہے آپ کو کس نے حق دیا منحوس قرار دینے کے لئے اگر آپ کہہ رہے ہیں سہادت حسین کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کریں گے تو کس نے کہا تھا اللہ کے رسول نے کہا تھا کسی صحابی نے کہا تھا کچھ نہیں آپ منمانی سے اپنا مرضی سے مسئلہ نکان لے لگیں گے اپنی مرضی سے جو چاہیں گے جس کو حرام چاہیں گے جس کو حلال چاہیں گے قرار دے دیں گے شریعت آپ کی ہے کیا جس کی شریعت ہے اس نے منع نہیں کیا آپ کو کس نے حق دیا منع کرنے کا تو بات اس سے واضح ہو رہی ہے اگر یہی بات ہے شہادت حسین کی وجہ سے تو پھر کہ ہر مہینے میں کوئی نے کوئی بڑے سے بڑے صحابی شہید ہوئے ہیں تو ہر مہینے میں نکاح کرنا حرام قرار دو لہٰذا نکاح کبھی بھی مت کرو نا کیوں نکاح کر رہے ہو جس مہینے میں اللہ کے رسول وفات پائے ہیں وہ مہینہ سب سے بڑا غم کا مہینہ تھا پھر بھی اس میں نکاح کرنا جائز ہو گیا تو اس سے بڑا غم کا مہینہ کون سا مہینہ ہے جس میں اللہ کے رسول نے وفات پائی ہے اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں لہٰذا اس مہینے میں نکاح ہو رہا ہے تو کون سا کہہ رہا ہے کہ اس مہینے میں نکاح جو ہے حرام اور نا جائز ہوگا اور اگر یہی بات ہے تو پھر کسی بھی مہینے میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہوگی کسی بھی مہینے میں نکاح کرنا جائز نہیں ہوگا یہ میری کچھ باتیں تھیں صحیح باتی ہے مہرم کے مہینے میں نکاح کرنا بالکل جائز ہے جو حضرات کہہ رہے ہیں شہادت کو منحوس سمجھ رہے ہیں تاجب ہے کیا افسوس ہے شہادت حسین شہادت ہے اتنا بڑا مرتبہ اس کی فضیلت وارد ہے اب اس کو کہہ رہے ہیں شہید ہوئے ہیں منحوس ہے ارے شہادت ہے منحوس کیوں ہے شہادت منحوس نہیں ہوتی ہے سہادت کی عظمت اور احترام ہے شہادت جو ہے عظمت ہے سہادت کی فضیلت ہے آپ اس کو منحوس سمجھ رہے ہیں افسوس ہے اپنی عقل کو درست کریں اپنے مسائل کو درست کریں میری باتوں کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں میری بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو کمیٹس میں پوچھیں اور جو بھی مسئلہ مسائل ہو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں نمبر آت پہ جو ہے کال کر سکتے ہیں اگر بیزی نہیں رہا تو انشاءاللہ آپ کا کال ریسیب کروں گا بہر کیف اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالم یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ ویڈیو آپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے ویڈیو آپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں